مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی کو بھی سمجھنا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی ولادت یا ان کی اس دنیا کے اندر زندگی میں مختلف پہلوں کی فصیلت یا ازدواج یا ان کا کردار ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے وہ پانچ نام کون سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام پر آسمان کے اوپر لکھے ہوئے دکھائے گئے تھے اور جب ملائکہ نے کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو روح زمین پر خلیوہ بنانے جا رہا ہے جو روح زمین پر دنگا اور فساد کرے گا وہ جانتا جو جو تم نہیں وہاں پر جو پروردگار نے خاموش کروایا ہے لیکن اس کے باوجود لوجیکلی طور پر جو ملائکہ کا اور آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا ہے اور جو تاج خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا ہے اس میں کیا تھا کہ جب اسماع کو دکھایا تو کہا لا علمالانا اللہ ما علمتانا ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا مطلب یہ ہے کہ ہم قوت استمبات و استدلال نہیں رکھتے کمپیوٹر کی طرح جو فیڈ کر دیا وہی نکلے گا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ روح زمین پر جا کر خلافت الہیہ کی جو جوب ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے کہ مجھے جا کر تیرا تعرف کروانا ہے تیرا حکم یہ ہے تو کہا کہ اب چونکے تیری معرفت کروانی ہے تو نے مجھے یہ نام بتا دی ہے اب میرا کام ہے دنیا کو جا کر بتانا ہاظا محمد وانتا محمود وہ نام کون سے تھے حضرت محمد مصطفیح حلی مرتضی فاطمہ تظہرہ حسین مجتبہ حسین سید و شہدہ میں مختصر سے آگے بڑھتا ہوں تو ذہن میں رکھئے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تعرف علی بن عبی طالب کا جن کے آسماء وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کو دکھا کر پروردگار تاج خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھتا ہے اور پھر وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے والذین مآہو جو نبی خدا کے ساتھی ہیں وہ ساتھی جو دنیا میں آ کر بنے اور وہ ساتھی جو وہاں سے لے کر آئے ہیں آنا و علی من نور واحد یہ وہ سلسلہ ہیں کہ یہاں وہاں سے شروع ہوا ہے ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے وعد و عید وہاں سے ہوا ہے اور جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اب بچپن سے سلسلہ کیا ایک احتمام سب سے پہلے آج کے دنیا کے حساب سے ڈیٹا ٹرانسفر لائٹ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے یہاں سے اپلوڈ کیے جاتا ہے وہاں پر رسیب ہوتا ہے سب سے پہلے مولا کائنات علی بن نبی طالب کو رسول اللہ نے تین دن کے بعد اپنی آغوش میں لیا مولا کائنات کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں وہ بکوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے علی ان کرم اللہ وجہ اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے اپنی زبان علی کی زبان میں دی ہے علی کے موں میں دی ہے تو میں آج کی زبان میں کہوں گا جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ نے آخر اپنی زبان کیوں دی اس لیے کہ وہ چاہتے تھے جو ڈیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار سے ہطا ہوا ہے اب تقادہ جانشینی یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جائے یہاں پر ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے یہاں پر ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب غار حراق کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد آغوش رسول کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے ان کو سمجھا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے ان کو رموز و حقاف سمجھا ہے اب مولا کائنات علی بن ابی طالب جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو ونظر اشیرت اکل اقربین جب کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا وسیع ہوگا وہ میرا وزیر ہوگا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کھڑے ہو کر آنا یا رسول اللہ فرماتے ہیں اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے وعدہ کر دیا جاتا ہے اگلے دن نون ڈیوٹی ہو جاتے ہیں پھر مولا کائنات نے اپنی ڈیوٹی اس طرح سے سارا انجام دی ہے کہ پہلے دن گھٹلیاں لے کر دشمن رسول کے مقابلے میں آتے ہیں خیبر میں آتے ہیں خندق میں آتے ہیں تمام تر معاملات کے اہد میں بدر میں خیبر میں خندق میں ایک پوری مثال اور تواتر تسلسل قائم ہے